سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پاک رپیرنگ سینٹر کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلام علیکم دوستو میرے نام حبیلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاک رپیرنگ سینٹر دوستو آج میں آپ کو کمپیسر کو ڈریکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے جو لیڈ استعمال کی جاتی ہے اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس لیڈ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے تو دوستو اگر آپ ہم چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ تک پہنچا رہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک بیل سوچ ہے اور یہ ایک دو وائر ہے میرے پاس ہمیں تین وائر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کوشش کریں یہ تین وائر ڈیفرنٹ کلر کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک یہ میرے پاس بلو کلر کی ہے ایک بلیک ہے اور ایک ریڈ ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس لیڈ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ لیڈ کیسے بنائی جاتی ہے یہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ بیل سوچ ہے یہ میرے پاس بیل سوچھی ہے یہ پورا کور نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ وہ باہر سے جو پورا کور ہوتا ہے پیچھے سے پلاسٹک جڑی ہوتی ہے وہ لے لیں تاکہ ہرشہ نہ ہو تو دوستو یہ دیکھیں ابھی میں آپ اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو وائر ہیں ایک وائر جو ڈریک میں کومن پر لگاؤں گا یہ وائر جو ہے وہ کومن پر یہ دیکھ سپلائی پہ جائے گی دوسری یہ ہے رننگ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے پہلے ہم کرتے تھے سکرو ڈیور کی مدد سے ہم یہ سٹارٹنگ کو رننگ کے ساتھ ہرکا سا ٹرچ کرتے تھے ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو جاتا تھا اس طریقوں کے استعمال کرنے سے ہمارا سپارک بھی ہو سکتا ہے یہ نیچے فیس اور نیوٹر ہے یہ آپس میں مل جائے تو یہ سپارکنگ ہو جائے گی سپارکنگ ہو سکتی ہے یہ ٹرمینال یہ بھی ہمارے خراب ہو سکتے ہیں تو اس طریقے میں آپ کو یہ لیڈ یہ بیل سوچ لیڈ یہ بنا کر دکھاؤں گا اس کا طریقہ بتاؤں گا اس کی مدد سے ہم کمپریسر کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک میں نے کامل لگا دی یہ والی ریڈ میں نے کامل ٹھیک ہے اور دوسری یہ میں نے رہنگ گیا یہ اس کی کمپریسر کی رنگ گیا ہے یہ دو ہماری بہر ہوگی کمپلیٹ اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ تیسری جو بہر ہے وہ ہے سٹارٹنگ یہ دیکھیں یہ ہماری رنگ گیا ہے یہ بلیک والی جو ہے ہماری رنگ ہے رنگ کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو بیل سوچ ہے اس کو ایک ٹرمینل پہ ہم لگا دیں گے اس کو یہاں پہ لگا کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے سکرون یہ ہے وہ ہم اچھے سے ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک ہماری کامل ہوگی دوسری بلیک رنی ہوگی وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیں اب اب تیسری جو بہر ہے وہ ہے سٹارٹنگ ٹھیک ہے سٹارٹنگ جو ہے ہم اس کے دوسرے ٹرمینل پہ لگائیں گے تھا کہ جب ہم یہ اس کو یہاں پہ لگائیں تو اس بیل سوچ کو ہم اس کو جب پریس کریں گے یہ جو بہر ہے رنگ اور سٹارٹنگ آپ پس میں مل جائیں گی تو ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں پہلے آپ کو چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سپلائی دی ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہ دیکھیں یہ سٹارٹنگ ہے یہ بلیک رنی گیا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں تو یہاں پہ کمپریسر سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا کمپریسر آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ سونٹ کمپریسر کی سونٹ کے آواز یہ دیکھیں ہو گیا سٹارٹ ٹھیک ہے تو اب میں یہ سٹارٹنگ والی وائر ہے یہ لگاؤں گا وائر یہاں پہ اس ترمینار پہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستر ٹھیک ہے یہ رننگ ڈریک وائلی سٹارٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اور جو کومن ہے وہ سیدھی 220 وائلٹ جو ہم نے سپلائی دیلی ہے وہ سیدھی جائے گی نیوٹرل اور یہ وائلی فیس ٹھیک ہے یہ رننگ اور بلو وائلی سٹارٹنگ رننگ یہ آگی اور دوسری جو بلو ہے وہ آگی سٹارٹنگ ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے اس کو پریس کر کے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا کمپریسر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تو دوستو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بیل سوچ لیڈ بنا کے بھی دکھائی ہے یہ اس کی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے یہ ہماری تھی کامن ٹھیک ہے جو میں نے کمپریسر پر لگا کے سیدھی220 والدج میں نے سپرائی دے دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری وائل تھی یہ والی رننگ ہے وہ میں نے یک وائل تھی وہ میں نے یہ بہل سوچ میں دی ٹھیک ہے بہل سوچ کے ایک ترمینر میں میں نے لگا دی تیسری وائل جو سٹارٹنگ وہ میں نے دوسری ٹرمینر میں بھی لگا دی ٹھیک ہے 來 یہ جو رننگ تھی یہاں پہ ہم نے اس کو اس کے ٹرمینل پر لگا کے وہ سیدھی ہم رنگ یہاں پر ٹو ٹو ٹوٹی وولٹج پر لے آئے تو دوستو یہ جو ہے نا وہ یہ بیل سوچ ہے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ آپس میں جو ٹرمینل جو دو ٹرمینل ہیں آپس میں مل جائیں گے تو ہمارا کمپریسر سٹارٹ ہو جائے گا